موسیقی 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 کیا دلاتی ہے یاد کرو دوہجار اونیش دوہجار بیس کرونا کرونا کا جل ٹی وی میں دکھا رہے تھے نا سیم ٹو سیم ایسا ہی رات آتا تھا سالہ چھونے سے بھی ڈر لگ رہا ہے دوستو یہ گارڈن اوپر ہے اور یہ جو بانڈری دیا ہوا ہے اس بانڈری کے ادھر گارڈن ہے میں اُلٹے راستے سے آیا تھا کیونکہ یہ پیچھے سائیڈ میں تھا ادھر سے چلو دیکھتے ہیں تو اُلٹے سائیڈ سے آگیا ہوں لیکن بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارا نگارہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور بہت دینوں کو بعد اس گارڈن میں آ رہا ہوں بہت اچھے اچھے پھول اس گارڈن میں رہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ملتا فیلال پہاڑ چڑھنا پڑا ملے وہ وہاں میں جاؤں گا تو آپ کو دکھاؤں گا کتنا نیچے سے آیا ساس کھولنے لگ گیا ہے کملا نہرو پارک تو دوستو اس گارڈن کو بھی ویجٹ کریں گے ابھی یہ بند ہے تھوڑی دیر میں کھولے گی یہ اندر اندر کچھ لوگ ہیں تو اس کا گیٹ ادھر سے ہے تو یہاں سے بعد میں ہم کریں گے اس سے پہلے ہم ہنگ گارڈن کا ریبو کریں گے دوستو کملا نہرو پارک کھولا ہے تو پہلے اس کو ریبو کر لیتے ہیں ویجٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد چلیں گے ہنگ گارڈن کے اندر تو یہ کچھ کمل پھول لگایا ہوئے ہیں اور ابھی کھیلے نہیں ہیں یہ سارا کمل پھول ہے یہ دیکھو ایک یہاں پہ کھیلا ہوا ہے یہ دیکھو اور یہ آگے اور ایک سنکھ لگایا ہوا وہ چیز دیکھتے ہیں باقی بیٹھے ہوئے ہیں آم گیڑا ہے تو پکا یہ بلوگ دیکھنے کے بار مانسر یہاں تو مجھے جینے نہیں دیں گے وہ سیدھا بولیں گے ہم کو گھوماؤ اکلے اکلے گھے کیونکہ اتنا خوبصورت کہاں پہ نظر آئیے دیکھو یہ رات کو waterfall چلتی ہے یہاں پہ جھرنا ویرنا چلتا ہے رات کو لیکن یہ دیکھو سین کتنا تغڑا سنکھ ہے یہاں پہ دوستو سیلکھی لیتا ہوں تو یہ سنکھ دیکھتا ہی نہیں ہے تو یہ سنکھ دیکھو کتنا مستہ بنایا ہوا ہے اور بچوں کا کھلنے کا ادھر ہے وہاں پہ بچوں کا کھلنے کا کھلیے وہ سائیڈ میں وہ ایریہ ہے تو ابھی دیر نہ کروں گا میں تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر یہاں سے یہاں سے جو نظرہ دیکھنے کو ملے گا آسم پورا مومبے دیکھے گا یہاں سے تھوڑا یہ دکھا دیتا ہوں اس کے بعد یہاں دکھاتے ہیں یہ دیکھو یہ بچوں کا کھلنے کا سیسن ایریہ ہے اور یہ کچھ گیٹ بنایا ہوا ہے مومبے مہنگر پانکہ کا اور ابھی وہاں سے دکھاتا ہوں آپ کو پورا مومبے دیکھے گا یہ دیکھو دوستو یہ ایک جھلک مومبے کی نظارہ یہ دیکھو یہ پورا نیرمل پوائنٹ وہاں پہ بیٹھ کے کئی بار ویڈیو بنایا ہے ایر انڈیا کا بیلڈنگ ٹریڈین ہوتل اور یہ پورا مومبے کا نظارہ ابھی یہاں سے تو آپ نے دیکھ لیا ابھی چلتے ہیں وہاں سے یہ دیکھو یہ سامنے سے بھی دیکھنے کا ہے اور وہ سنگھ کتنا تگڑا لگ رہا جیتنا گھومے کم ہے بھائیا یہ بہت بہت لمبا ویڈیو ہونے والا ہے کیونکہ اس کے وہ باجو ہنگنگاڑے نے وہ بھی دیکھنا ہے تو یہاں سے تھوڑا تھوڑا جھلک دیکھ لیتے ہیں دوستو ابھی جو آپ نے یہ پوائنٹ دیکھا یہاں سے اس کو پوائنٹ بولتے ہیں وہاں سے پورا مومبے کا نظارہ دیکھتا ہے اور ایک وہ سائیڈ میں ہے وہاں سے بھی دیکھتا ہے تو چلو وہاں سے دیکھتے ہیں اور ادھر سے نکل جائیں گے ایک جیوٹا کا فوٹو ہے وہ جیوٹا کا فوٹو دیکھتے ہیں اور وہاں سے پھر ہینگن گارڈن کے اندر جائیں گے اور جو ہی پھول وغیرہ ہوگا اس کو لے کے دیکھ کے اور پھر وہاں سے جائیں گے اس کے ساتھ یہاں پہ سیلپی چل لوگے تو دوستو یہ دیکھو جیوٹا اس کا فوٹو کافی جگہ پہ دیکھا ہوگا بہت پرچکا اور یہ سائیڈ میں اگر دیکھا جائے تو وہی سیم پوائنٹ رہے گا پورا نرمن پوائنٹ دیکھتا ہے یہ دیکھو یہاں سے تو اچھا وہ سائیڈ سے دیکھتا تھا تو چلو دیر نہ کرتے ہوئے دیکھو لال لال پھول یار کتنا مست ہے یہ دیکھو کتنا مستہ پھول ہے یہ تو چلو دوستو ابھی یہاں سے ہنگین گارڈن کی طرف چلتے ہیں اور وہاں سے پھر بھر مکلے گے ہنگین گارڈن جو بہت بڑا ہے یہاں پہ ٹاپ لوکیشن سے پورا مومبائی کا سین دیکھتا ہے تو یہاں پہ پریویش کا نیشان دیا ہے جدھر سے پیر کا نیشان ہے ادھر سے چلتے جائیں تو آپ وہاں پہ پہنچ جائیں گے ٹاپ پہ تو چلیے چلتے ہیں یہاں بھی دیکھ کے آتے ہیں اور کیا ہے پربیش دوبارہ لگتا ہے سیڑھی ہے یا لکھے پتہ نہیں تو چلتے ہیں اندر اور ٹاپ پہ جا کے دیکھاتا ہوں آپ کو یہ رہاں سیڑھی اور ادھر سے ٹاپ پہ جائیں گے اور ٹاپ سے پورا مومبائی دیکھے گا یہاں سے دیکھے گا یہ دیکھو یہ دیکھو یہاں کی نگارہ وہ رہا گرگاو چپاٹی اور پورا نربل پوائنٹ اور یہ مومبائی کی بھنگیں وہ پیڑ کی خوبصورتی دیکھو مومبائیل میں کلیر نہیں دیکھ رہا ہے لیکن پورا پھول ہے اور پورا لال کلر کا پھول ہے دیکھو کافی اچھا دیکھ رہا ہے اور یہاں سے دیکھو یہ مومبائی یہ کچھ ہی اس طرح سے دیکھتا ہے اور یہاں دوربین لگائے ہوئے ہیں جس سے اگدم ایک اک آدمی پتا چلتے ہیں وہاں پہ نیچے کون کون کھڑا ہے مطلب ایک اک آدمی دیکھتے ہیں اس دوربین سے کافی اچھا چیز دیکھا ہوا ہے لیکن اس کو ہی ساپ دیکھے گا جس کا نمبر نہیں ہے اگر نمبر ہے تو وہ دھونڈلا ہی دیکھے گا میرا نمبر ہے تو دھونڈلا دیکھتا مجھے تو دوستو یہاں کا نظرہ کچھ ہی اس پرکار سے ہے جو ہم نے آگی دیا آپ نے دیکھتا صورت ویو ہے وہاں سے پورا مومبائی دیکھتا ہے پورا مومبائی دیکھتا ہے یہ عام کا جھاڑ نہیں ہوتا تو اور بھی اچھا دیکھتا ہو سب پھر بھی وہ کافی اچھا دیکھتا ہو سب تو چلیے اب یہاں سے نکلتے ہیں اور دوسری طرف جاتے ہیں دیکھنے کے لئے یہ رہا ہوگا دوربین جس سے پورا مومبائی دیکھتا ہے واو دیکھو ابھی اس سے دیکھا رہے تھے ابھی اس سے دیکھتا ہے تو تو ہمارا کیمرہ پھٹ ہو جائے یہ دیکھو کیمرہ میں دیکھ رہا ہے واو یہ دیکھو بھیڑ اور یہاں سے دیکھو یہ وہاں کا سین دیکھاتا ہے ابھی ہم یہ دیکھ کے آگئے اور ابھی یہ باہر جانے کا ادھر سے راستہ ہے دوستو یہاں سے اججٹ کرتے ہیں اور سامنے والے گارڈن میں چلتے ہیں سامنے والے گارڈن کا انٹری جو ہے وہ وہاں سے چلیے دوستو ابھی چلتے ہیں سامنے والے ہمارے سامنے والے یہاں سے پھر چلیں گے گھر تو وہ سائیڈ سے رون لگاتے ہیں اور ادھر سے ریٹان آ جائیں گے ایک خوبصورت خوبصورت گیٹ بنایا ہوئے ہیں جس کے ماتھرم سے ہم لوگ گھومیں گے اور یہاں پہ کچھ خاص پھول نہیں دکھ رہے ہیں کہ آج بھی آ دیں مجھے اس پیڑ اس پیڑ کے نیچے میں ممی کویتا اور ہمارا جو یہاں چھوٹا تھا یہاں پہ بیٹھے تھے پھوٹوز میں نکالنے کی کوشش کروں گا اگر مل گیا تو ضرور ڈالوں گا اور اس پیڑ کے نیچے بیٹھ کے آرام کیے تھے اور اس دن سے میں ابھی آ رہا ہوں اور یہاں پہ پھول دیکھو جو پورا پیڑ میں ہے نا پورا پیڑ پھولوں سے بھرا ہوئا ہے یہ دیکھو خوبصورت خوبصورت پھول لگے ہوئے ہیں اور زیادہ کلر نہیں دکھ رہا ہے یہاں پہ سیم کلر کے پھول ہیں سیم کلر کے پھول کچھ بھی نہیں ہے مینٹینس لگتا ہے گارڈن کا کم ہو گیا ہے باقی چلو رونڈ مار کے دیکھتے ہیں پہلے جیسا نہیں ہے پہلے بہت ہی خوبصورت تھا اور دیکھنے کے بعد مجھا آتا تھا اس سے اچھا تو ہمیں پہلے کملہ نہیں روم جو گارڈن جا کے وہ اچھا لگا دوستو ایدھر تو چاروں سائیڈ سے گھوم لیا یہ آپ دیکھو یہ سائیڈ چاروں سائیڈ لیکن کچھ مجھا نہیں آیا یہ سائیڈ میں اس لئے لے کے آیا کہ ابھی میں ایدھر سے آیا تھا تو وہ دیکھاتا ہوں کتنا گہرہ یہ ہے ایدھر اور میں ایدھر سے آیا یہ دیکھو یہ سائیڈ سے میں چلتے چلتے کدھر سے گھومتے گھومتے آیا تھا کوئی ایک آدمی آ رہا تھا اس کے پیچھے پیچھے آ گیا وہ آگے سے دیکھے گا اور یہاں پہ ایک white پھول ہے وہ کافی اچھا ہے تو اس پھول کا تھوڑا سا خوبصورتی کو دیکھتے ہیں اور پھر یہاں سے نکلیں گے آگے اور کچھ دیکھنے جیسا ہے نہیں اس میں یہ رہا گارڈن یہ بہت ہی خوبصورت پھول ہے اور میں ایدھر سے آیا تھا یہ دیکھو راستہ دیکھ رہا ہے ادھر سے نیچے سے آیا تھا کیسے کیسے گھونتے 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 آگیا لیکن اند آجا تھا کہ یہ ہی سائیڈ میں گارڈن ہے اور وہ سائیڈ میں میں تھا تو اس کے لئے آگیا تو پہنچ گیا جگہ پہ میں تو میں سوچا کہ کہیں گھوم کے واپس نہ جانا پڑے حالت خراب جائے گا اور یہ دیکھو پھول موسیقی تو اس پھول کے بھی ساتھ سیلپی لے رہا ہوں تو میرا فوتو پورا نہیں آ رہا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ میں اسی طرح سے ہسکرین سوٹ کا فوتو لے لوں تو اچھا رہے گا تو پھول کا بجارہ دیکھو خوبصورتک کتنا اچھا ہے جب اور جست دیکھ رہا ہے یہ پھول اور اچھا لگ رہا ہے یہ اتنا بھر گارڈن میں ایک یہ پھول ملا جو اچھا لگا دیکھنے پہ ابھی ایک ادھر سے تھوڑا سا جانے کا راستہ ہے جو کافی اچھا لگ رہا ہے تو ادھر سے کروز کرتے ہیں یہ دیکھو 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 یہاں پہ چاروں طرف سے کورہ بنایا ہوا ہے اور کافی تھنڈا محسوس ہو رہا ہے یہاں پہ کافی تھنڈا لگ رہا ہے بیٹھنے کے لئے بھی جگہ بنایا ہے جھاڑوڑ بھی رکھے ہوئے ہیں ایک یہ اچھا لگا یہ دیکھو گرمی کے موسم میں فرس کلاس چاروں سائٹ سے جھوپڑی بنایا ہوا ہے اور تھوڑا سا یہاں پہ بیٹھ کے آنند لے لیتے ہیں اور پانی وغیرہ میں یہاں پہ پی لیتا ہوں پھر چلتے ہیں کیونکہ گلس ہو گیا دھوپ ہے تو چلیے اور بھی کچھ دیکھنے کا رہے گا تو دکھاؤں گا فیلال تو یہ دیکھو بہت بڑھیاں ایسے تو گاؤں میں ایک دم سالہ لگا کوڑا لٹکا رہتا ہے لیکن یہاں پہ اسپیشلی بنایا گیا ہے چھاؤں کے لئے اور کافی اچھا لگ رہا ہے دوستو یہاں سے ابھی نکلتے ہیں اور آگے ابھی دیکھتے ہیں کچھ اور پھول وغیرہ اچھا دیکھا تو ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیسے پہنچنا ہے وہ سارا ڈیٹیل میں آپ کو کمنڈ بوکسوں میں دے دوں گا چلیے ابھی اس میں جھرنا ورنا ٹائپ کا کچھ بنایا ہوا تھا پانی نکل کے جاتا ہوگا دیکھتا ہوگا لیکن سب بند ہو گیا ابھی یہ یہ یا سام کو چالو ہوتا ہے پتہ نہیں پھلال تو بند ہے اور واو کیا خوبصورت نظارے ہیں یہ دیکھو لگ رہا ہے کچھ کڑک سندار بیوٹی پھول پھول دیکھو پھول یا یہ لگا یہاں آنے کے بعد کچھ باقی کچھ ہی گارڈن میں لیکن یہ خوبصورت پھول جاور جاستا ہے موسیقی یہاں پہ فونٹین ہے فونٹین لگا ہوا ہے باٹ یہ سام کو چلتا ہے کیا ہے پتہ نہیں پہلے ادھر فونٹین تھا وہ بند ہو چکا ہے پہلے بہت بڑھیاں کلرسفل فونٹین نکلتا تھا اور ابھی پہلے جانور وغیرے یہ سب بنایا ہوئے تھے جھاڑکا وہ سب ابھی کچھ نہیں ہے مطلب ابھی دیکھا جاتا ہو ہنگن گارڈن میں کچھ نہیں ہے دیکھنے کے لئے میرے حساب سے تو کچھ نہیں ہے ریلاکس کرنا ہے گھومنا ہے تھوڑی ہوا کھانا ہے تو اس کے لئے بیشت ہے اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہاں پہ کچھ خاص ہے لیکن خالی پھول بھول ہیں ابھی ایک دو اور بیٹھنا ہے ریلاکس کرنا ہے تو بہت سارے جگہ ہیں ہمارے ساماج والے میٹنگ کرنے کے لئے بھی بیٹھ سکتے ہیں ادھر ایک سے بڑھیا جگہ ہے اور اسے اسے گیٹ بنایا ہوئے پہلے تو یہ ہرہ بھرہ اور گھنا تھا پھول وغیرہ ایسا میں رہتے تھے ابھی کچھ نہیں ہے تو میں بولتا ہوں دوستو یہ اچھا ادھر والا گاڑن تھا اس میں بہت اچھا تھنڈا فیل ہو رہا تھا اور اس میں ایک وہ جھوپڑی دیکھا وہ پسند آیا دو چار پھول تھے وہ اچھے لگیں اور باقی کچھ مجھا نہیں آیا باقی ہاں یہ ساڑ آتے تو وہ سامنے والا جو کملا نیرو جو گاڑن ہے وہ کافی اچھا ہے اور بیٹھنے کے لیے بھی جگہ اچھا ہے وہاں سے جو دیکھتا ہے پورا مریل لائن کا وہ دیکھنے لائک ہے تو دیکھنے کے لیے آ سکتے ہیں یہاں پہ پہ پہنچنا کیسے ہیں ڈسکرپسن باکسوں میں میں بس نمبر دے دوں گا اور گران روڈ دونوں سائٹ سے یہاں پہ آپ آ سکتے ہو ٹیکسی لے کے لیے آ سکتے ہو تو یہاں پہ ویڈیو کو میں اینڈ کرنا چاہوں گا I hope کی ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں ایسی اور بھی اچھی اچھی جگہ میں آپ سبھی کے لیے ویڈیو لے کے آتا رہوں گا ویڈیو دیکھنے کے لیے thank you very much دوستو ابھی یہاں سے میں نکلتا ہوں میرا کام ہے تو کہیں اور میں جانا ہے مجھے تو نکلتے ہیں یہاں سے thank you very much